امپورٹڈ حکومت کے ظلم و جبر سہنے والے آزم سواتی کے لیے عمران خان نے اہم فیصلہ کر لیا آزم سواتی کے حق میں پٹیشن پر عمران خان نے بھی دستخط کر دیئے تفصیلات کے مطابق سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹویٹر پر چیئرمن پاکسان تحریک انصاف عمران خان نے اپنے بیان میں کہا کہ میں نے آزم سواتی کے حق میں پٹیشن پر دستخط کر دیئے ہیں عمران خان نے مزید کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ وہ تمام لوگ جو آزم سواتی کے گزرے ہوئے حالات پر حیران ہیں جو لوگ قانون کی حکمرانی اور انسانی حقوق کا خیال لگتے ہیں وہ بھی اس پٹیشن پر دستخط کریں واضح رہے کہ سارفین پٹیشن کے لیے مشہور اور قابل اعتماد change.org نامی ویب سائٹ پر آزم سواتی سرچ کریں تو وہ بہ آسانی پٹیشن تک پہنچ سکتے ہیں آپ یہ سمجھیں یہ جو حق کہنا حق کوئی کھڑے رہنا اور حق کو بولنا یہ دور سے لگتا ہے تنہا ہو گئے لوگ آپ خان صاحب کو دیکھیں تنہا دکھائی دینے ساری جماعتیں مل کر ان کے خلاف ہیں لیکن آج بھی پاکستان کے عوام اس حق کی آواز کے پیچھے جو ہے اسی فیصد سے زیادہ عوام ان کے ساتھ ہے سیم اگزیکلی اسی طریقے سے بول کی کہانی ہے بلکل الگ آپ کو تنہا دکھائی دے گا ہر جگہ آپ کو کھڑاوہ نظر آئے ہٹے گا نہیں کسی چیز سے ہٹے گا اور اس کے ساتھ بھی اسی فیصد عوام اگر آج آپ دیکھیں تو اسے بول دیکھ رہے ہیں جالی کیس ہے نا یہ ہم پہ اس وقت بنائے گئے تھے جب حکومت یہی تھی انہی لوگوں کی حکومت تھی نا اور یہ جالی کیس ان کو میں نہیں کہہ رہا اس کیس کو جالی کیس ان کو پاکستان میں کیا پوری دنیا میں ایک ایسا شکایت کندہ نہیں ملا ایک ایسا کمپلیننٹ نہیں ملا جس نے یہ کہا ہو کہ ہمارے ساتھ فراڈ ہوا ہے تو یہ خود ہی بن گئے کمپلیننٹ اور یہ خود ہی انہوں نے خود ہی انویسٹیگیشن کی اس کی خود ہی تفتیش بھی کی یعنی یہ کمپلیننٹ بھی ہے انویس کیس تھا اور اس میں کسی قسم جو کچھ ایگزیک کر رہا تھا سب لیگل یہ میری بات نہیں ہے یہ ان کے انویسٹیگیشن آفیسر کی بات سب سے زیادہ ویوز اور سب سے زیادہ ریٹنگ کے ساتھ بول آج بھی رہا نمبر پن پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے